محمد ارشد اینڈ کے اوپر نام سنا ہوگا کہ الیکٹری سیٹی کا بل بہت زیادہ آ گیا اس کے اندر فور ہنڈر یونٹ آ گئے اس کے اندر سکس ہنڈر یونٹ آ گئے بجلی ہم نے زیادہ استعمال کی تھی اس لئے یونٹ کی تعداد زیادہ ہے سردیوں کے اندر ہم بجلی کم استعمال کرتے ہیں تو یونٹ کی تعداد کم ہے وہ جو ہم الیکٹری سیٹی کے لئے یونٹ کا ورڈ استعمال کرتے ہیں تو وہ ایکچولی ہوتا کیا ہے وہ ایکچولی جس کو ہم جنرل ٹرم میں یونٹ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کا ایکچول اور سپیسیفیکلی نیم ہوتا ہے کلو وارٹ آر آج کے لیکچر کے اندارہ ہم دیکھیں گے کہ کلو وارٹ آر کتنی اماؤنٹ آف انرجی ہے جس کو ہم کمرشل یونٹ آف الیکٹری سیٹی استعمال کرتے ہیں تو چلیں جی ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کلو وارٹ آر کتنی اماؤنٹ آف انرجی ہے تو یہ سٹورن میں لکھا کلو وارٹ آر جس کو ایبریویٹ کر دیا کے ڈیو ایچ تو اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ اماؤنٹ آف انرجی یا وارک ڈن وارک ڈن بائی آ سورس آف پاور وان کلو فار وان آر تو اس کا سٹورن میں لکھا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمارا انسٹرومنٹ جس کی بیسٹ ایگزمپل ہے الیکٹرک ایرن جس کو اسری کہتے ہیں ایک کلو وارٹ کی ہوتی ہے اگر وہ نان سٹاپ ایک گھنٹے کے لئے چلتی رہے تو وہ الیکٹرسٹی کتنا کنزیوم کرے گی ایک یونٹ کنزیوم کرے گی ایک کلو وارٹ آر کنزیوم کرے گی تو اس لیے ہم نے اس کو ڈیفائن کیا کہ اگر کوئی انسٹرومنٹ جس کی پاور ایک کلو کی ہے اور وہ وان آر کے لئے اگر وہ چلتا ہے تو وہ ایک یونٹ ڈراؤپ کرے گا ایک اماؤنٹ آف انرجی کلو وارٹ آر کو یوز کرے گا تو اب ہم اس کلو وارٹ آر کو comparison کرتے ہیں اس کے ایسا یونٹ سے کہ ایسا یونٹ کے فارم میں وہ کس کی value کے برابر آتا ہے numerical یہ اس سے کیا greater ہوتا ہے لیس ہوتا ہے تو اس کو ہم convert کرتے ہیں 1 کلو وارٹ آر is equal to 1 کو ہم نے 1 سے replace کر دیا کلو کو ہم نے 10 minutes کی power 3 سے replace کر دیا وارٹ کو replace کر دیا وارٹ سے ہی 1 آر 1 آر کے اندر یا تو 60 minute یا 60 کو 60 کے ساتھ جب multiply کرتے ہیں تو 36 انڈٹ ہم نے سیکنڈ لکھ دیا اس کے بعد فردر یہ 2 زیروز ہیں اور یہ 3 زیروز ہیں تو 36 کے ساتھ ہم نے 1, 2, 3, 4, 5 زیرو لگا دیا وارٹ انڈو سیکنڈ لکھ دیا اس کے بعد 5 زیرو یہ ہیں اور ایک ڈیجٹ یہ ہے تو اس لیے 3.6 انڈو ٹینلز کی پاور 6 لکھ دیا 6 سٹوڈنٹ ہم نے اس لیے لکھ دیا کیونکہ ہم نے اس کو پریفکسز کے اندر کنورڈ کر دینے ملٹیپل میں کنورڈ کر دینے ٹینلز کی پاور 6 اگر ہوتا تو کلو لکھ دیتے ٹینلز کی پاور اگر 3 ہوتا ٹینلز کی پاور 3 ہوتا تو ہم اس کو کلو لکھتے ٹینلز کی پاور 6 ہے تو ہم اس کو میگا لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا یہ 1 کلو وارٹ آر is equal to 3.6 میگا جاول تو اس میں سٹوڈنٹ ایک اور پوائنٹ بھی آپ یاد رکھیں گے کہ اگر یہاں پر کلو وارٹ کی اگر بجائے یہ ہوتا 1 وارٹ آر ہوتا تو اگر اس میں کلو کو اگر ریموو کر دیتے تو اس کا ٹینلز کی پاور 3 کم ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا 3.6 کلو اور یہ جاول اس کے بعد فردر سٹوڈنٹ ہم نے اس کو کنورٹ کر دیا وارٹ سیکنڈ کو جاول میں کیونکہ پاور کا یونٹ کیا ہوتا ہے وارٹ پاور کا فارمولا تو یہ جاول پر سیکنڈ تو جاول ایکوال آجائے گا وارٹ انٹو سیکنڈ کے اس کے بعد میں لکھا کہ کمرشل یونٹ آف الیکٹرسیٹی یہ کلو وارٹ آر جو ہے سپیسیفیکلی ہم الیکٹرسیٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں جس کو ہم عام ٹرم کے اندر یونٹ کا نام دے دیتے ہیں اب اس کے بعد میں نے کچھ یہاں پر یونٹ انرجی کے کمپیرزن کی ہیں کلو وارٹ آر کیلوریز جاول آرج الیکٹران بولٹ سب سے بڑا یونٹ ہے اس کے بعد کیلوریز ہے اس کے بعد جاول ہے اس کے بعد آرج ہے اور سب سے یونٹ ہم اسمال کرتے ہیں سب سے سمال ہے اس یونٹ انرجی کا الیکٹران بولٹ ان کا کمپیرزن کلو وارٹ آر 3.6 میگا جاول کے برابر ہے 1 کلوریز 4.18 جاول کے برابر ہے 1 جاول جاول کی قول آرج ٹینریز کی پاور 7 اور الیکٹران بولٹ 1.6 ٹینریز کی پاور منس 19 جاول کی قول ہے جو انرجی کا سب سے چھوٹا یونٹ ہے اور جس کو ہم یوز کرتے ہیں انرجی فاردی سمالیسٹ پارٹیکلز میں اٹامیک لیول پر ہم بات کرتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہم سٹوڈنٹ ڈیسز کرنے جا رہے ہیں انرجی انرجی کسے کہتے ہیں انرجی کی کوئی اپنی سپیسفک ڈیفنیشن نہیں ہے اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں ان ٹرم آف وارک تو ڈیفنیشن اس کی کیا ہم نے لکھی ہے دی ایبیلٹی یا کپیسٹی آف ای باڈی ٹو ڈو وارک وارک کرنے کی جو ایبیلٹی ہوتی ہے اس کو ہم انرجی کا نام دیتے ہیں اور میکینیکل انرجی میں نے کوش یہاں پر ٹائپس لکھ رہے ہیں ویسے انرجی کے سٹوڈنٹ بہت ساری ٹائپس ہیں اب میں نے یہاں پر مین جو انرجی ہم ڈیسز کرتے ہیں کنیٹک انرجی پوٹینش انرجی اور پوٹینش انرجی کو میں نے فردر تین کاریگریز گرنے ڈیوائیڈ کر دیا یہ جو انرجی ہوتی ہے دیسز ڈیو ٹو موشن یہ سٹوڈنٹ موشن کی وجہ سے انرجی ہوتی ہے اگر کوئی باڈی موو کر رہا ہے اس کے اندر جو انرجی ہوتی ہے دیٹ ڈیو ٹا کنیٹک انرجی اور یہ پوٹینشن انرجی ہم کہتے ہیں ڈیو ٹو پوزیشن یا سٹیٹ سٹیٹ چینج ہو یا پوزیشن چینج ہو سٹیٹ اب اس کو میں نے فردر ڈیوائیڈ کر دیا تھری پارٹ کے اندر گریوٹیشن پوٹینشن انرجی جب ہم کسی باڈی کو لیفٹ کرتے ہیں زمین سے لیفٹ کرتے ہیں تو گریوٹیشن پوٹینشن انرجی ہے الاسٹک پوٹینشن انرجی جب ہم سپرنگ کو کمپریس کرتے ہیں یا سپرنگ کو ایکسپینڈ کرتے ہیں دیسز ڈی الاسٹک پوٹینشن انرجی دیسز ڈی الیکٹو سٹیٹک پوٹینشن انرجی جو اب کوئی چارج کی وجہ سے انرجی سٹور ہوتی ہے جیسے جس کی بیسٹر نمبر ہے کپیسٹر الیکٹک فل فارم میں انرجی سٹور ہوتی ہے اور اس کا فارمولا 1x2QV ہوتا ہے 1x2 کے ایکس کیئر یہ ہے سیمپل ہارمونک موشن کو جب ہم ڈیسز کرتے ہیں سپرنگ سسٹم کے لیے اور یہ ہے گریوٹیشنل پوٹانش انرجی اس کے بعد ہم سٹارٹ لیتے ہیں سٹونٹ کنیٹک انرجی سے کنیٹک انرجی کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ جب بھی کوئی باڈی انڈی سٹیٹ اف موشن ہوتا ہے موشن کی وجہ سے جب کوئی باڈی کے اندر انرجی ہوتی ہے اور کنیٹک انرجی کا فارمولا 1x2MV سکیر اب یہاں پر کنیٹک انرجی کے دو ریلیشن بن رہے ہیں ایک ریلیشن اس کا میس کے ساتھ بن رہے ہیں اور ایک ریلیشن اس کا ویلاسٹی کے ساتھ بن رہا ہے اور اس کو ہم لکھ سکتے ہیں اگر ہم اس کو ویلاسٹی کے ساتھ کمپیریزن کریں جس وقت سنگل باڈی ہو میس اس کا کانسٹنٹ ہو کنیٹک انرجی اگر ہم وی کو ڈبل کریں گے کیونکہ وی کے اوپر سکیر ہے اگر ہم اس کو ڈبل کریں گے تو کنیٹک انرجی فور ٹائم انکریز ہوگی اگر ہم ویلاسٹی اور کنیٹک انرجی کے دریمان سٹوڈن ہم گراف ڈرا کریں گے تو اس کا گراف سٹیٹ لنگ نہیں آئے گا کیونکہ یہ وی کے اوپر سکیر ہے تو سکیر وی کے اوپر ہے تو اس کا ملابہ ہے اس کا بینیفیشلی کنیٹک انرجی ہوگی کنیٹک انرجی تیزی سے انکریز کرتی ہے تو اس لیے جو گراف بینڈ ہوگا وہ کنیٹک انرجی کی طرف بینڈ ہوگا تو یہ سٹوڈنٹ ایک شارٹ کٹ یاد رکھیں جس کے اوپر اگر سکیر نہ ہوتا جیسے یہاں پر میس کا رلیشن ہے میس کے اور کنیٹک انرجی کے دریمان سے ڈریکٹ لیشن ہے تو ان کا گراف سٹیٹ لائن ہے جس کے اوپر سکیر ہوتا ہے تو وہ گراف جو ہے وہ دوسری کونٹی کے ساتھ جو ہے وہ اس کی طرف موو کرتا ہے کیونکہ سکیر کا جو بینیفیشلی ہوتا ہے وہ دوسری ٹرم ہوتی ہے دوسرے نمبر پر کنیٹک انرجی گلیشن میس کے ساتھ میس کے ساتھ ہم نے کیا لکھا ڈریکٹ لی میس کو ڈبل کریں گے تو کنیٹک انرجی ڈبل ہو جائے گی دس ون اگر سکرورن یہاں پر آپ کو یہ بتایا جائے کہ میس کو بھی ہم ڈبل کر دیں اور ویلاسٹی کو بھی ہم ڈبل کر دیں اس طرح کا ایم سوز آ جاتا ہے کہ میس کو بھی ہم ڈبل کر دیتے ہیں ٹو ٹائم اور اس کے بعد ویلاسٹی کو بھی ہم انکریز کر دیتے ہیں ٹو ٹائم اس سے کنیٹک انرجی کے اوپر کیا فرق بڑھنے والا ہے کنیٹک انرجی سٹوڈن انکریز ہوگی اس کو ٹو ٹائم کریں گے تو فور ٹائم اور یہ ٹو ٹائم 4 اور 2 this will be increase 8 time next number پر ہم student لکھتے ہیں kinetic energy اور momentum کے درمیان relation یعنی momentum اور kinetic energy کے درمیان کیا relation ہے کیونکہ دونوں کے relation کے اندر velocity involved ہے speed involved ہے تو یہ student ہم نے فارمولا لکھا kinetic energy is equal to 1 over 2 mv square اب میں نے next کیا کیا کہ دونوں سائٹ پر m کو multiply کر دیا ادھر m کو multiply کر دیا ادھر m کو multiply کر دیا m کو multiply کریں گے m کا square اور یہ 1 over 2 میں 2 کو shift کر دیا ادھر تو یہ والا فارمولا بان گیا اس میں student ایک میں ہم subject بنانے جا رہے ہیں momentum اگر میں momentum کو student subject بنا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ بن جائے گا p is equal to 2 اور یہ m اور اس کے بعد kinetic energy this is the under road یہ student میں نے ڈریکٹ لکھ دیا m v کو replace کر دیا p سے اور دونوں سائٹ پر میں نے square روگ لے لیا اگر ہمیں kinetic energy لکھنا جاتا ہوں تو kinetic energy کو اگر میں subject بناوں گا تو this will be equal to p کا scale اور divided by یہ 2m تو اب student یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ kinetic energy relation میں اس کے ساتھ inverse ہے kinetic energy relation میں اس کے ساتھ direct ہے یہ depend کرتا ہوتا ہے constant کے اوپر اس جگہ پر constant جب speed ہوگی تو اس وقت direct ہوگا جب constant momentum ہوگا تو اس وقت اس کا relation inverse ہوگا تو اس کو ہم further number 1 پر ہم اس کو student لکھ سکتے ہیں کہ p is proportional to m under road اور اس کا further form ہم اس کو یہ لکھ سکتے ہیں p کا square is proportional to m کیونکہ دونوں سائٹ کا اگر ہم square لے لیں گے اب اگر اس کا student graph draw کریں جس وقت kinetic energy constant ہو تو this is the m and this is the square student کس کے اوپر ہے p کے اوپر ہے تو graph اس کا mass کی طرح move کرے گا یہ کب ہوگا جب kinetic energy constant ہو اب اس کے بعد next time وقت اس کو student ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں p is proportional to kinetic energy with under اور یہ بھی ہم اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں p square proportional to kinetic energy اور اس کا بھی graph kinetic energy اور اس کے بعد p اور یہ graph بھی ویسا ہی move کرے گا اب اس کے بعد student اگر اس میں ratio given ہے ratio mass ratio 1 ratio 2 ہے تو momentum ratio 1 ratio 2 with under root آئے and same pattern this one اب اس کے بعد next number پر اس کو اگر ہم یہاں پر لکھتے ہیں kinetic energy is proportional to p کا square اگر ہم اس کے درمیان بھی graph draw کرتے ہیں kinetic energy and this is the p square p کے اوپر ہے تو graph move کرے گا kinetic energy کی طرف اور اس کے بعد اگر kinetic energy کو ہم لکھتے ہیں mass کے ساتھ inverse relation اگر اس کا graph ہم momentum constant ہو اس جگہ پر student کیا چیز constant ہے اس جگہ پر mass constant ہے اور اس میں momentum constant ہے تو اس کا graph جو ہے یہ curve بنے گا کیونکہ ان کے دریمیان inverse relation ہے next number پر student میں ایک پوائنٹ لکھا kinetic energy اور momentum کے درمیان ایک very very important point کہ ایک body کی ایک specific velocity جب اس کی 2 ہو 2 پر جب وہ move کر رہا ہوتا ہے اس کا mass جو بھی آپ پٹ کر دیں تو اس velocity کے اوپر اس kinetic energy اور momentum آپ میں equal ہوتے ہیں چلیں جناب اب نیکس ڈیس کرتے ہیں potential energy potential کا meaning ہوتا ہے hidden جو کسی body state chain کی ویسے ہوتی ہے یعنی body state chain کی ویسے جو body energy آتی ہے اس کو کہتے this is the potential energy اور اس کی صرف two types ہم ڈیس کرنے جا رہے ہیں gravitational potential energy جب ہم کسی body کی جب اس کی height کی value زمین کی surface سے زمین کے radius کے مقابلے میں very very small ہو یا ہم اس کو یہ لکھتے ہیں کہ نیئر بھی surface آور اس کی reason سپرون یہ ہے کہ جیسے ہم اگر height کو بڑھائیں گے تو پھر اس value of g decrease ہونے لگ جاتی ہے پھر یہ فارمولا زیادہ height کے لئے applicable نہیں ہے اس height تک applicable ہوتا ہے جب تک value of g کو constant رہے اب دوسرے نمبر پر لکھا elastic potential energy اگر کوئی سپرنگ ہے یا کوئی ربر ہے اس کو compress کرتے ہیں یا ایکسپینڈ کرتے ہیں اس compression سے جو اندر energy store ہوتی ہے that i hope so آپ کو تمام point clear ہو گئے ہوں گے پھر بھی اگر کسی point کے اندر اگر آپ کو confiion ہے تو comment section کے اندر ہمیں لازمی ڈس کر سکتے ہیں thank you very much allah حافظ